جو میرے طریقہ اعتدال سے حیراز کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طرح کر کے دکھلایا ہے اس طرح سے کرنا سنت ہے اس سے اگر آگے بڑھو گے تو پھر رہبانیت کی طرف جاؤ گے بلکل لیا اسباب اور آہل کا ترک کرنا لوگ اس کو قربانی سمجھتے ہیں لوگ اس کو قربانی سمجھتے ہیں ہم تو دنیاوی شعبوں کی ملازمتیں بھی چھڑوانا نہیں چاہتے چار مہنے لگوانے کے واسطے ورنہ ساتھ یہ مشارہ دیتے ہیں کہ تم ملازمت چھوڑ دو ملازمت تو اور بھی مل جاوے گی ملازمت تو اور بھی مل جاوے گی تم سا گھر ہو شٹی نہیں ملتی تو چار مہنے لگا رہا یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی شعبیں ملازمت کرنا پیسہ کمانے کے لئے ہے اس لئے پیسہ کمانے کے لئے حالانکہ ایک مسلمان کا پیسہ کمانے کا ارادہ ایک مسلمان کا پیسہ کمانے کے ارادہ کرنا کچھنی گھٹیا بات ہے ایک مسلمان کا پیسہ کمانے کے ارادہ کرنا تمہیں میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلل مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے یہ بڑی مسئلہ دے زمانے میں بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر دے جاؤ گے سنو غور سے مسلمان کا کسی بھی شعبے میں ملازمت کرنے سے پیسے کا ارادہ کرنا بڑی غٹیہ بات ہے بڑی غٹیہ بات ہے میں اس شعبے کا ملازم میں اس شعبے کا ملازم پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوں بلکہ میں اس شعبے کا ملازم اس شعبے میں دین و دعوت کو قائم کرنے کے لیے ہوں اس شعبے میں دین و دعوت کو قائم کرنے کے لیے ہوں یہ شعبہ دین پر آئے اس شعبے میں عمار دعوت زندہ ہوں میں اس مقصد کے لیے اس شعبے کا ملازم ہوں جتنے بھی دنیا میں چھوٹے بڑے ملازمین مختلف کم دنیا میں مختلف حکومت میں وزارتوں میں اور دنیا کے مختلف شعبوں میں ملازم ہیں یوں سمجھتے ہیں یہ تو پیسہ کمانے کے لئے ہیں اب چار مہنے لگانے ہیں لہذا ملازمت چھوڑوں جب چار مہنے لگا کے آؤں گا تو میرے پاس تو بہت بڑی دگریہ ہیں اب بڑی میرے پاس صلاحیت ہے میں جہاں چاہوں گا مجھے فرم مل جاوے گی ملازمت ملازمت میں کیا بات ملازمت میں کیا کیا بات ایسے لوگ ان شعب والوں کو دعوت کی طرف لا نہیں سکتے جو ان کے شعبوں کو پیسہ کمانے کی غرض سے پیسہ کمانی غرض سے ان شعبوں میں لگتے ہوں اور جب چاہیں چھوڑ کے آ جامیں ایسے لوگ ہم بنی والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس بے اصولی سے یہ مزاج نہ بن جاوے کہ بھئی کوئی غیر تبلیغی عالی ملازم رکھیو تاکہ تمہارا کام پورا کرے تمہارا کام میں حیران ہو گیا اتنا افسوس و غم ہوا سفر میں چل رہا تھا ایک صاحب کہنے لگے یہاں ہماری فیکٹری ہے اصر کی نماز کا وقت ہو گیا یہاں پڑھ لو اور کوئی جگہ نہیں ہے بارش ہو رہی تھی اچھا بھئی یہاں پڑھنا ہوں گے اصر کی نماز بھئی بھئی فیکٹری میں نے پوچھا بھئی اس میں کتے ملازم ہیں کہ دی اس میں چار سو ملازم ہیں چار سو ملازم تو میں نے کہا کہ کتنے میں وضو کروں ماتداری کروں اتنے ملازمین کو جھوڑ لو کیا کرو گے ہم بات کریں گے تو کیا بات کرو گے سارے ملازم غیر مسلم ہیں غیر ملازم غیر مسلم ہیں چلو کیوں ہائے ہائے کیسے افسوس کی بات ہے کہنے لگا کہ مسلمان ملازم اگر رکھیں تو فیکٹری جلدی نہیں ہے اور میں تو سپاویزر ہوں دیکھتا ہوں ان کی ملازم فیکٹری کو اگر مسلمان ملازم رکھیں تو وہ کام پورا نہیں کرتے کیونکہ وہ درمیان درمیان میں نماز کیلئے جاتے ہیں درمیان میں نماز کیلئے جاتے ہیں بڑا افسوس ہوا مجھے میں نے کہا دیکھو اس نے یہ یقین نہ کیا کہ اگر مسلمان ملازم پانچ وقت نماز کیلئے جائے اور کام کے درمیان نماز کیلئے جائے تو اس کی نماز کے عمل سے میرے کامی کتنی برکت ہوگی اس کا یہ خیال نہ آیا اس کا خیال آیا کہ اگر یہ ہر نماز کیلئے شوڑ کر جاوے گا تو ہر نماز کے کم سے کم بسید میں آنے جانے سنتیں فرائض کے بھی شوڑن نکال دو تو پانچ نمازوں کے یا چار نمازوں کے کتنے منٹ ہو گئے اتنی دیر فیکٹری بن رہے گی تو کیا نقصان ہوگا یہ خیال نہ کیا کہ اگر یہ نماز پڑھتے ہوگے کام کرے گا تو اللہ رب العزت غیب سے کتنی برکتیں نماز کے عمل سے اس میں ڈالیں گے یہ بہت ہی افسوس ہوا دیکھو یہ صرف کمانے کی غرض اس کے سامنے ہے یہ سامنے صرف کمانے کی غرض ہے میں نے اس لئے عرض کیا کہ کسی بھی شعبے میں ملازمت پیسہ کمانے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس شعبے میں دین اور دعوت کو قائم کرنے کے لئے اس لئے ہم اس کا مشرہ نہیں دیتے کہ کام کے لئے ملازمت چھوڑ دی جائے بلکہ اس شعبے میں دین اور دعوت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے کوئی کسی بھی شعبے میں ہے وہ ہر سال چار مہینے اللہ کا راستہ ہے کہ نقصہ حرکت کے لئے ہر سال چار مہینے فارغ کرے اس کے لئے جو بھی کوشش کرے گا اس ساری کوشش کا عجر الگ ملے گا کوشش کا عجر الگ ملے گا جو لوگ خرود کی کوشش پر اللہ سے عجر کی امید نہیں کرتے جو خرود کی کوشش پر اللہ سے عجر کی امید نہیں کرتے وہ بیچارے ملازمت چھوڑ دیتے ہیں حالکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش پر بھی پورا پورا عجر ملے گا جتنا عجر نکلنے والوں کو ملے گا کہ حضر اکرم سلوازمی ہی فرمایا حدیث میں کہ جو لوگ کسی حضر کی وجہ سے نہیں نکل سکے کسی حضر کی وجہ سے نہیں نکل سکے تو نکلنے والے جس وعدی سے بھی گزریں گے اور جس وعدی کو بھی قطع کریں گے اور جہاں جہاں جو جو عمل کریں گے ان کے سارے اعمال میں مدینہ منورہ میں رہنے والے برابر شریک رہیں گے یہ روایت کا میں نے مفہم ارز کیا ہے فرمایا یہ جہاں بھی چلے جائیں تم سب مدینہ میں رہنے والے ان کے ساتھ ہو تم مدینہ میں رہنے والے سکننے والوں کے ساتھ ہو ہر جگہ ہر موقع پر مَا سرکتم مصیرا وَلَا قطعتم وادیا اِلَّا وَهُم مَعَكُم جہاں بھی تم گزروگے جو جو بھی تم عمل کروگے جہاں سے بھی گزروگے یہ مدینہ میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے عجر میں برابر کے شریک ہیں اس لئے کہ ان کو حضر نے روک دیا ہے تو میں نے تو یہ ساری بات یہ سنجھانے کے لئے عرض کیا تھا کہ لوگوں کے عشغال ترک کرانا مقصود نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لئے لے لوں ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لئے لے لوں اصل حقیقت کہ ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لئے لے لوں اللہ اللہ